موسیقی 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 سندھائی کوٹکا کراچی میں ایک اور غیر قانونی تعمیر ہونے والی پانچ منزلہ عمارت گرانے کا حکم عدالت نے ایم پی آر قانونی میں غیر قانونی طور پر تعمیر عمارت کی ریجسٹریشن سے روک دی بجلی پانی اور گیس کے کنیکشن نہ دینے کا حکم ایس بی سی اے سے ڈیڑھ ماں میں پیشرفت رپورٹ طلب عدالت میں جمع رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایم پی آر قانونی میں تعمیر عمارت کی منظوری نہیں لی گئی تھی موسیقی 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 آصف زرداری کے خلاب نیوی یوک اپارٹمنٹ پر نیپ کی انکوار اسلامباد کے احتیم صاحب عدالت نے آصف زرداری کی زمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جوہری کر دیا آصف زرداری کو طبی بنیادوں پر زمانت دی گئی فیصلے میں کہا گیا کہ نیپ کا کیس میں شواہد اکٹھے کرنا ابھی باقی ہے آصف زرداری کو صحت کے مسائل کی وجہ سے کیس میں مستقل زمانت دی جاتی ہے پنجاب اور خببہ کونخواہ میں 18 جنوری سے بارشوں کا امکان بارشے برسانے والا دو روزہ سسٹم منگل کو پنجاب پہنچے گا محکمہ موسمیات نے شمالی علاقوں میں برف پاری کی بھی پیش ہوئی کر دی چترال، دیر، سوات، مالکن، کوہستان، شانگلہ، مہنسیرہ اور عبداباب میں بارش ہو سکتی ہے گلیات، ناران، کاغان، چترال، سوات اور مالم جبا میں برف پاری متوقع پی ڈی ایم اے کی وارننگ جاری سجادہ نشین آستانہ آلیہ کرمہ والا شریف بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری انتقال کر کے نماز جنازہ بادست نماز اثر آستانہ آلیہ کرمہ والا شریف اکارہ میں ادا کی جائے کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری کی انتقال پر اظہار افسوس سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تاثیر عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید پڑ گئیں برطانوی برنٹ خام تیل ڈیڈ ڈالر اضافے سے چھاسی ڈالر فی بیرل ہو گیا امریکی خام تیل ایک آشاریہ سات ڈالر مہنگا ہونے سے تیراسی آشاریہ آٹھ سات ڈالر فی بیرل ٹریڈ ہوا پاکستان میں حکومت کی پیٹرولی مستوات مہنگی کرنے کی تیاری فی لیڈر قیمت پانچ سے چھ روپے تک بڑھنے کا امکان فیس بوک نئی مشکل میں برطانیہ میں تین ارب بیس کروڑ ڈالر کے ہرجانے کا سامنا فیس بوک پر چوالیس ملین سارفین کے ڈیڈے کے غلط استعمال کا الزام ہے فیس بوک نے ڈیڈا کے غلط استعمال سے اربوں پانچ کمائے لندن کا مسابقہ دی اپیل ٹریبیونل کیس کی سمات کرے گا سربین ٹینسٹار نواخ جوکویچ کی مشکلات کم نہ ہوئیں جوکویچ کا ویزا منسوخ کیے جانے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات کل ہوگی ٹینسٹار جوکویچ آسٹریلین ایمیگریشن کے حراست میں ہے امپائر کے فیصلے پر سریعام تنقید کے باوجود بھارتی کھلاری سازات سے بچ گئے جنوبی ایفیقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں بھارتی کپتان ویراغ کولی سمیت دیگر کھلاریوں نے سٹیمپ مائک پر جملے بازی کی اور ڈی آر ایس کے خلاف براڈکاسٹرز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا جرمن فوٹوال لیک میں ڈوٹمنٹ کی بڑی کامیابی ڈوٹمنٹ نے فرائی برگ کو ایک کے مقابلے میں پانچ کول سے شکست دی فرنس لیک مینس نے نائنٹیز کو ایک کے مقابلے میں دو کول سے ہرائے اور زمانے کے کر کو آشار میں پرونے والے معروف شاعر محسن نقوی کی برسی منفرد قیالات کو محسن نقوی نے آشار کی لڑی میں اس خوبصورتی سے پر ہویا کہ ان کا کلام جس نے بھی سنا وہ محسن نقوی کا گرویدہ ہو گیا کاروبار شروع کرنے کا سال ہے اور اس سال کا جو ٹارگٹ اسمان ڈار صاحب نے جو سیٹ کیا ہے کامیاب جوان کے لیے پچاس ارب روپیہ پچاس ارب روپیہ دو ہزار وائس کے اندر ٹارگٹ ہے جو نوجوانوں کو نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ فرام کیا جائے گا اور ایک اور خوشدبری میں پاکستان کے موجوانوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو ہم انشاءاللہ کیبنٹ میں لے کر آ رہے ہیں اس کی اپروول ہوگی کہ یہ جو ٹیئر ون ہے جو کہ دس لاکھ روپے تک آپ ویڈاؤٹ کولیٹرل قرض حاصل کرتے ہیں اس کو بڑھا کر ہم بیس لاکھ روپے تک لے کے جا رہے ہیں اس کی جو ہے وہ سمری تیار ہو چکی ہے اور بقاعدہ طور پر کیبنٹ سے اس کی اپروول لی جائے گی یہ اس کو بڑھا کے ویڈاؤٹ کولیٹرل ویڈاؤٹ اینی گیرنٹی ہر نوجوان جو ہے اس کے لیے اہل ہوگا کہ وہ اپنا قرض بیس لاکھ روپے تک بغیر گیرنٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے تو میں عثمان دار صاحب آپ کو اس حوالے سے خاص طور کے اوپر سرانا چاہتا ہوں خاص طور کے اوپر مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو پیلی ٹیکسی ہری ٹیکسی لیپ ٹاپوں کی سیاسی رشور سے نکال کر آپ نے ان کو جو ہے وہ پاکستان کی جو معشی ترقی ہے اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے آپ نے پاکستان کے اندر بیروزگاری کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے انٹرپنیورشپ کو جو ہے وہ آپ پر موٹ کر رہے ہیں کیونکہ ماضی کے اندر تو یہ ہوتا رہا ہے کہ شباز شریف نماز شریف اپنی مشہوری کے لیے بڑی بڑی جو ہے پروگرام شروع کرتے تھے جن پروگراموں سے پاکستان کی معیشت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی ذات کو ضرور فائدہ ہوتا تھا تو میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دلی خوشی ہے کہ دو ہزار اکیس کے جو ہمارے کامیاب جوان پروگرام کے ٹارگٹس تھے چاہے وہ کامیاب جوان بزنس لون سکیم تھیں یا کامیاب جوان سکل سکولرشپس تھیں یا جو ہم نے کامیاب جوان انگیجمنٹ کے چار پروگرام شروع کی وہ تمام حداف ہم نے حاصل کیے جیسے فرح حبیب صاحب نے بتایا کہ تیس ارب روپے تقسیم جو ہوئے ہیں دو سالوں میں اس میں سے ستائیس ارب روپے صرف دو ہزار اکیس میں ہم نے تقسیم کی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دو ہزار بیس کرونا کی مشکلات کی وجہ سے ہر طرف ہی بندش کا سامنا تھا کر سکے اور آج میڈیا کی وساطت سے میں نوجوانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں اور میرا یہ وعدہ بھی ہے پاکستان کے نوجوانوں سے جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس سال پچاس ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کریں گے مجموعی طور پر جو سو رب رکھے گئے ہیں اس پیسے جو ستر ارب ہیں کوشش یہی ہوگی کہ سارے کے سارے ستر ارب روپے ہم تقسیم کر دیں اسی سال لیکن پچاس ارب انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے جس سے کم از کم تیس سے چالیس ہزار نئے کاروبار شروع کیے جائیں گے اور ہم نے حدف رکھا ایک لاکھ انشاءاللہ برائے راست روزگار پیدا کرنے میں ہمارا اس سال کامیاب جوان جو بزنس لون پروگرام ہے کامیاب ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے دیکھیں ماضی میں بھی سکلز کے اوپر مختلف پروگرامز لائے گئے یہ واحد کامیاب جوان سکلز فارالز ہنر سب کے لیے پروگرام ہے جس میں پاکستان میں پہلی دوہ ہائی ٹیک سکلز کالرشپ دی گئی ہیں اور یہ ویجن تھا پرائیم نشوہ عمران حان کا ماضی